تسلیمہ اللہم صلی اللہ سیدنا ایک چیز سمجھ گئے نہیں ہوگی جساً تسلیمہ در لفظ کوئی معلوم بولی یا کوئی پڑھے تو ہر مسلمان تے واجب تھی میندہ کی حضورتی رفت درد السلام و سلام علی کے سیدی رسول اللہ و علی کا و اصحابی کا سیدی رسول اللہ قبل احترام سٹیٹ کے جلبا فرمس علمائی کرام جملہ ناطخان نظرات معززین موتشم اہل علاقہ بزرگون و جوانوں اور بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اصحابی مختصری حاضری آپ نے بارگاہ اکتس دویج اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بارگاہ دے اندر قبول و اقبول حضورت محترم جڑی آئے کریمہ میں تو اسم نے پڑھن در شرف حاصل کیتا ہے اس آئے کریمہ دویج اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت بے اقرار فرمائے کہ وہ وحد والا شریک ہے وہ علاقل شہن قدیر ہے وہ قادر مطلقی اور خالقی کہنا تھے اس دا کوئی شریک نہیں وہ وحد والا شریک ہے اور نال ہی نال اللہ رب العزت نے جتاں اپنی وحدانیت بے اقرار فرمائے نال ہی نال رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی رسالت اما دیوی وزاق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات دا ذکر کرنا ای انسان دی سنت با دیچے پہلے خدا دی حضور دی تعظیم و توقیر سکھاونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عدب سکھاونا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا عصوہ حسنہ ای تمام چیزاں کہیں سکھیں سکھو رب زلزلانہ سکھیں اللہ نے سکھائے سکھیں کہ کی میں تعظیم کرنی کی میں نبیدی عطاعت کرنی کی میں نبیدی تعظیم و توقیر کرنی پہلی جیس وَإِذَا خَزَ اللَّهُ وَإِسَىٰ كَنْ نَبِي جِنَا لَمَاتَئِتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَحِكْمَةِ اللہ رب العزت فرمائے دے کہ عالمِ اروادِ اندر میں جلسلو جلسے منقب کیتے اور یہ بھی سمجھ گئے کہ کڑا وقتے اے او وقتے جس رب زلجلال نے کوئی چیز تخلیق نہیں کی اللہ فرمائے دے میں کوئی شئے نہیں بڑھے نہ چاند ہے نہ سورج ہے نہ دنیا ہے یہ عرص ہے کوئی چیز مارزی وجود نہیں رب زلجلال فرمائے دے میں روحاں کو پیدا کروں اور روحاں کو پیدا کر کے اپنی وحدانیت اقرار کروں اپنی وحدانیت یعنی کہ میں وحد والا شریک ہوں رب زلجلال فرمائے دے میں جلسے توحید رکھا اور اس توحید دے جلسے دے اندر میں تمام روحاں گل یعنی انبیاء کرام علیہ السلام دے ارباہ بھی موجود ہے اور تمام روحاں نے اس دنیا دے اندر آمڑے قیامت تک وہ تمام روحاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ آدم علیہ السلام دے جسم کو تیار نہیں کی صرف روحاں کو انہاں نوراں کو پیدا کیتا ہے کہ رب زلجلال نے جلسے توحید کیتا انبیاء کرام علیہ السلام دے جماعتہ بھی موجود ہیں غوث کتب عبدال بھی موجود ہیں ولی بھی موجود ہیں اعلیٰ عدرہ بھی موجود ہیں امیر غریب بھی موجود ہیں یعنی ہر روح موجود ہیں حتیٰ کہ اور روحاں جیریکہ منسٹر اور دائریہ ہی یعنی جنہ رب زلجلال دے ذات کو عالم ارواہ دے اندر تمنے آجو خدا دے ذات کو بھی نہیں ملے لیکن اور روحاں بھی موجود ہیں اللہ رب بلعزت فرمے دے کوئی تمنے یا نمنے عالمِ ارواح دے اندر میری وحدانیت دے قرار تمام روحانی کیتے ہیں اور میں سوال کیتے ہیں انستو بربکم کیا میں تمہارا رگب نہیں ہوں تمام روحانی یک زبان ہو کے خداوند کریم دی بارگاہ دے اندر آکھا قالو بلا شہدنا ایسا گبئی دے نہیں ہے تو ذرا خود رہا اے عالمِ ارواح دے اندر اللہ نے آپری وحدانیت دے قرار کہ میں ہی کہاں اور میں طرح خدا ہوں تو تمام روحانی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر کہا قالو بلا شہدنا ایسا گواہ دی نہیں ہے کہ تزار ہو اسی جگہ جو اتے اللہ رب العزت نے اسی عالمِ ارواح دے اندر جسم جلسہ توحید مک گیا تو اللہ رب العزت نے اس تو بات جلسہ رسالت رکھا اے وی عالمِ ارواح دے وقت کوئی چیز نہیں بنی کوئی چیز مارزِ وجود اچھے نہیں تو رب زلجلال نے محبوب وسط محبوبہ وسط چھوڑا یعنی یہ نہیں کیتا کہ تیکوں میں کچھ لینا حتیٰ کہ غوث کتب عبدال کو یا حتیٰ کہ عبو بکر عمر عثمان و عیلی کو نہیں اللہ تعالیٰ نے محبوب بس دی محبوبہ یعنی انبیاء قرآن علیہ السلام جماعتہ بس دی کہ کل کوئی ایناک ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی ہے حضرت محترم اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دے ذکر بس دے انہوں کو سڑاون بس دے سب تو پہلے کے گو سڑا ہک لکچوی ہزار کا مبیش پیغمبرہ دی روحاں اور اسی عالمِ ارواد اندر آپڑی بہادانیہ دے قرار کروان تو بعد جلسہ توحید تو بعد جلسہ رسالت رکھا اور رب زلجلال نے ہک لکچوی ہزار کا مبیش پیغمبرہ گو سڑا انہیں دی روحاں گو سڑا اور انہاں روحاں دے سامنے کی کو کھڑا کی تا نورِ مصطفی میرے کریم آقا سرکار دو عالم نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ عبدس دے نور کو رب زلجلال نے انبیاء کے روحاں کے گرکھا اور فرمایا اے آدم یہ آخر زمان نبی ہے یہ بھی ختمِ نبوہ دی دلیل ہے اس آیت میں کہ اللہ فرماتا ہے آئے گا آخر میں یعنی خاتم النبیجین ہے لیکن آدم اگر میں ایک تیرے زمانے بھیج چھوڑا اب پیغمبروں کو کہا جا رہا ہے تجھے مجھے نہیں اللہ نے جن کو معصوم بنایا ہے ہر گناہ سے پاک ہے رب زلجلال فرمائے دے آدم یہ میرا محبوب ہے آخر زمان نبی ہے آسی آخر ایشیش ایدعوت ابراہیم سلمان موسیٰ عیسیٰ ایک لاکھ چوبیس ہزار کمہوش پیغمبروں سن دو یہ میرا آخر زمان نبی ہے آئے گا آخر میں لیکن اگر تمہارے زمانے میں سے بھیج دوں بڑی غور ترگ گیا یعنی ان نبی ہیں آدم علیہ السلام دا زمانہ چلتا پیدا آدم علیہ السلام نبی ہیں شیش علیہ السلام دا زمانہ چلتا پیدا شیش علیہ السلام نبی ہیں یہ میں لکر گرہ پیغمبر دا زمانہ ہے تو وہ نبی ہے اس وقت لیکن اللہ فرمائے دا پی اے پیغمبرو آسی آخر تے میرا محبوب لیکن سن گنو اگر میں توڑے زمانے چاہتے ہیں ای محمد عربی کو بھیج دے ہوا توات آدم اے تو نہ سمجھے کہ تُو نبی ہے وشیش تُو اے نہ سمجھے کہ تُو نبی ہے اے دعوت ابنہیم ایک لاکھ چوبیس ہزار کموش پیغمبرو یہ متر سمجھنا یہ آئے گا آخر میں لیکن اگر ودوحا واللیل کی چہرے کو تمہارے زمانے میں بھیج دوں پیغمبرو تم نبی ہو رسول ہو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہو لیکن پھر دیکھنا جب ودوحا واللیل کا چہرہ تمہارے زمانے میں آ جائے تو پھر اپنی پیغمبری پر قائم مت رہنا وات اپنی نبوت تے قیم نہ روائے وات اپنی رسالت دے ہوتے کہ اصلا نبی ہے نا نا رب آدھے پیغمبرو میرے محبوب دا چہرہ پڑھ کے دیکھ کے ودوحا واللیل دا چہرہ دیکھ کے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد انہ محمد نبد ورسول پڑھ اور وات پیغمبر بھی دا روائے کہ واتوی نبی ہی بھی نا وات میرے محمد ربیدہ کلمہ پڑھ کے میرے محبوب دے امتی بڑھ ہوتی تو یہ شرف عظیم حاصل ہے کہ رب زلجلال نے ساکھ امت محمدیہ دے اندر پڑھ کی انبیاء کرام علیہ السلام نے جتنی تعریف سنی نبی دے آلہ مقام کو نٹھا کہ رب زلجلال نے تک کائناتی نے برو بڑھائی تب انہ نے محبوب دے اس مقام کو دے دے ہوئے تمام ایک لکھ چوی ہزار کا مبیش پیغمبرہ نے رب زلجلال دے برگاہ دے اندر دعا کیتی اور عرض کیتی کہ یا اللہ تیرے نبی دے مقام کو سمجھ گئے تیرے نبی دے عظمت کو سمجھ چکے ہیں یا اللہ ہم سارتے کرم کرچا ہم سارتے کرم کرچا نبی اور رسول نہ بڑھ یعنی پیغمبری کا بہت بڑا مقام ہے لیکن عرض کیا کر رہے ہیں ہمیں تم نبی اور رسول اور پیغمبر نہ بنا سارتے کرم کرچا اپنے ای محبوب ای نبی ای حبیب دی امتی جو ادنا جہاں پندہ ہو نعرہ تغبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماشاء اللہ جشن عید ملاد النبی ماشاء اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تازیم سکھا وڑا اللہ رب العزت خود سکھے یہ ممبر پر بیٹھے لوگ یہ رب کے سنت ادا کرتے ہیں اور تم انبیاء کے سنت ادا کرتے ہو کہ رب ذو جلال عالمِ ارواح کے اندر بھی نبی کی تازیم و توقیر سکھا رہا ہے اس کا مرتبہ دکھا رہا ہے اور سننے والے پرغمبر ہیں سب تو پہلی ملاد عالمِ ارواح کے اندر اسی کو ملاد کہتے ہیں جس میں ولادتِ رسول کے موجزات بیان دے جائے جس میں نبی کا عدب سکھایا جائے جس میں نبی کی محبت سکھائی جائے جس میں نبی کی تازیم و توقیر سکھائی جائے اسے ملادِ مصطفیٰ کے اندر ہے کہ حضرت امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ آپ فرمینن کے ایسا ایک جگہ تے بیٹھے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ولادتِ جر تذکرہ موجزات پہ بیان گئے صحابہ کرام بیٹھن بھئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایو لفظہ دے بیٹھن کہ اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنا سوڑا سا کوئی حبیب اتا کیتا ہے وقت اے آدھے بیٹھے ہیں کہ اللہ دا شکر ہے کہ این حبیب دا صدقہ ایسا وہ خدا کو سنجھانے ہیں جب میرے کریم آقا سرکار دو علم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتا تشریف گنا میرے کریم آقا آکے پچھ دن میرے صحابیوں کیا آدھے گئے عرض کرنے ہیں یا رسول اللہ اصلاح آپ دی ولادت جی جرے موجزات ہیں بیان پہ کرنے دے ہاں سے اور آپ دا تذکرہ پہ کرنے دے ہاں سے کہ اللہ دا شکر ادا کرنے ہیں کہ رب ذو جلال نے آپ کو سب وطا کیتا ہے اور آپ دی وجہ کو اصلاح خالق کے کہنات کو سجانے ہیں حضرت محترم میرے کریم آقا نے فرمایا اللہ دی قسم ہے حضور نے فرمایا اللہ دی قسم ہے صحابہ نے عرض کی تیہت جوڑ کے یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے تو میرے کریم آقا مسکرہ کے فرمایا میرے صحابیوں میں تو کوئی قسم این پروں نہیں چاہوئی کہ میں کوئی طورت شکین کو نہیں بلکہ اس پروں کا سب چاہوئی نہیں کہ مہر زب تو بنیے کیونکہ میرے کوئی فرشتہ آئے اور آکے میں کوئی دسند ہے کہ جیرے محفل تیرے صحابہ نئی بیٹھیں رب این ذکر دے ہوتے آسمانہ دے ہوتے آپ نے فرشتہ دے گو فخر پیا کرنے نبی کے ذکر سے اللہ فخر کرنے اللہ تعالیٰ ڈانے کی آتا کرنے اجرہ نبی دی ذات درود پھولے اجرہ تیمہ اتران یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میلان صلی برشش تا بہانہ نبی کا یعنی ذکر نبی کی تعظیم نبی کا عدب نبی کا عصفہ حسنہ نبی کی صیرت نبی کی شریعت نبی کی طریقت وہ تمام چیزیں تیرلیے برشش کا بہانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی کو پڑھ کہ میرے ماغوں بچپنگ گھنکے اور ترے سٹھ سال زیری زندگی دے اندر کیا کچھ کیتے کس انداز لٹھنے ہیں کس انداز علبانے ہیں کیرا طریقہ پنینے ہیں کیری چیز کل منع کرنے ہیں کیری چیز اپنے میں ہیں آپ نے آئیڈیل بندے جڑے دنیا دے اندر ہوں گے اندھی کوپی کرنے کوشش کرنے کہ نہیں کریں کہ یار وہ فلاں بندہ ہے فلاں کرکٹر ہے فلاں میں امہ بڑا بن میں آؤں ہر بندہ کوپی کرنے دے کہ میرا یہ آئیڈیل ہے یاد رکھو امت محمدیہ تمہارے لئے آئیڈیل کائنات کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کوئی آئیڈیل نہیں مسلمانوں سے آئیڈیل اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت محمد رب العزت